بھارتی حکومت کی مسلمانوں کے قلاف امتیازی پالیسیاں ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کہتی ہیں پاکستان کو مقبوض آبادی میں بے بنیاد اور من گھڑت الزامات پر صحافیوں پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی تشبیش ہے عالمی برادری صورتحال کا نوٹس لے دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی نے اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز فریفنگ میں اس سمر پر افسوس ظاہر کیا کہ کرونا وائرس کی عالمی وباہ سے درپیش مسئلے کے باوجود بھارت کی جانب سے یہ پالیسیاں جاری ہیں آئیشہ فاروقی نے کہا یہ بات افسوسناک ہے کہ بھارت میں منظم مسلم کش بہن جاری ہے جسی نظر انداز کرنے سے ان پر بلوائیوں کے حملے کے خطرے میں اضافہ ہوا ہے اسلامی تعاون تنظیم نے بھی سیاسی ذرائع ابلاغ کے حلقوں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف منتی جذبات میں اضافے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے جہاں بھارتی مسلمانوں کو کرونا وائرس کے پھیلاو پر مرد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمان آئیشہ فاروقی نے کہا پاکستان کو مقبوضہ وادی میں بے بنیاد اور من گھڑت الزامات پر صحافیوں پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی تشویش ہے موسیقی